ایسا ہی یدول ادھا کا موقع آتا ہے مختلف طرح سے زوائیوں سے مسلم تاجروں کو اور خاص طرح مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ایک منصر سازش کی جاتی ہے تو بکریت سے پچھلے دس دن سے شروع ہو گیا ہے ظلم آج سے کچھ دن پہلے بیوی نگر پہ دو بھائی عبدالعہاد اور عبدالعزیز ہمارے اول ملک پٹ کے ایک مدرسے کے رہنے والے وہ لوگ کچھ جانور لارے تھے بڑے بیل تھے وہ پورے تو ان کی گاڑی کو روک کے بیوی نگر چیک پوسٹ پہ کچھ گاؤ رکشہ سمیتی والے دونوں بھائیوں سے بتمیلی کرے مار کے ان کی گاڑی لکھ جا کے دے دیئے وہاں کے بیوی نگر کیس صحیح جو رہے الٹھا وہ جو لوگ حملہ کرے ان کے اوپر کیس نے بک کر کے یہ دونوں بھائی پہ کیس بک کر کے ان کے تیوی جنور گوشالہ کو بیج دیئے آج تقریباً وہ واقعہ ہو کے دس دنوں گیا دس دن سے وہ لوگ وہاں پولیسی سٹیشن کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا اس درمیان میں بیچ میں محمود علی صاحب ڈیپٹی چیف منسٹر علماء مشاہدین کے درمیان بیٹھ کے وعدہ کیے تھے کہ آنے والے بکریب میں نہ تو پولیس جنور کو روکنگی نہ تو کوئی گورت شاہر والے حملہ آگر کریں گے تو ہم ان کے خلاف میں سب تیسے ایکشن دن گے پھر کچھ دن کے بعد میں شہر کے کچھ ایمیلے انپیس جا کے ڈیریکٹر جنرلہ پولیس سے ملے پھر کل جو ہے ہمارے لاج محمد سلیم صاحب جو بکورت کے چیئر میں نے جمیت الکریش کے صدر بھی ہے انہوں بھی ڈی جی پی سے ملے اکبارات میں بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہنگا یہ واقعہ بی بی نگر کا ہے اور پرسوم رات میں محمد آیاز ملے پلی گاؤں جو آپ کے ناغر جنا ساگر روڈ پہ آتا وہاں سے آ رہے تھے ان کے تقریباً چالیس جنور دو گاڑیاں میں ٹی ایس ٹو و یو اے ون زیرو ون نائن ایٹ اے پی تھٹی سکس ٹو فائٹ ڈبل ٹو دونوں گاڑیاں کو روپ کے چمتاپلی پولیس اسٹیشن جو رنگا ریڈی ریشٹک کا آتا وہاں پر دونوں بھائیوں کو مارے ان کا فون کھینچ لیے ان کی گاڑی کھینچ لیے ان کے جیب میں کے پاکٹ میں سے پیسے پورا پولیس کی موجودگی میں ہوا رات بھر ان کو بیچاروں کو پولیس اسٹیشن میں رکھے پھر اس کے بعد میں ایک اور ایک سوریا پیٹ پولیس اسٹیشن لیمٹس میں محمد نواز جو اپنے یاخت پورا نگا بولی کی رہنے والے ان کے تین گاڑی تین الگ الگ تاجیروں کے جس میں سے ایک میں دس ایک میں دس اور ایک میں ستائیس جنور تھے پورے بیلے وہ بھی پکڑ لیے وہ بھی گوشالہ کو ڈال لیے پھر اب آج کوٹ کا آرڈر لے کے آور رہے ہیں چھوڑانے کے لیے کوٹ کا آرڈر لانا بولے تو کم سے کم بیچ پچیس ازار روپے خرچہ ہو رہا اور گوشالہ میں جتے دن وہاں پر جانور رکھ رہے ہیں بیل ڈیلی تین سا روپے ان کو الگ بننا پڑھ رہا پرائیویٹ گوشالہ والوں کو ابھی میرے کو ایک لیٹر آیا کہ یہ جو آپ کے سدہ سی پیٹ پولیس اسٹیشن پر محمد عظمت جو منگل حق کے رہنے والے انہوں کچھ فٹی نائن جنور لارے تھے انہوں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا سدہ سی پیٹ میں اب ان کو گرفتار کر کے رکھے تو ایک طرف حکومت بیانات دے رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں گا اور دوسرے طرف پولیس اپنا کام کر رہی ہے تو آیا کیا حکومت کا پولیس پر کنٹرول ہے نہیں ہے تو پولیس والوں کے خلاف میں کون ایکشن لیں گے بتائیے ڈیریکٹر جنرل آب پولیس بلا کے ملٹنگ لے کے پورے سپریڈنٹ آب پولیس پورے کمیشنر ایڈ سکول یہ اطلاع کرنا کہ بڑا جانور میں کوئی تیلنگانے میں پابندی نہیں ہے ہم آراشترا میں نہیں ہے ہم گجرات میں نہیں ہے یہاں پر بڑا جنور کاٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ مستصیر ایسے شکایتیں آ رہی ہیں کل میں ہمارے ہوم مینسٹر صاحب سے بھی ایک لیٹر لیکھا ان کو بھی ہم بات کیے کہ اس کو جلد روکنا چاہیے ورنہ آنے والے حالات آنے والے دنوں میں اگر کوئی فرخہ پرستی کے حالات ہوئیں گے تو اس کی راز ذمہ دار ٹی آر ایس پارٹی رہیں گی اس کی راز ذمہ دار تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ رہیں گے